دوستو محمد آمیر عرف بلبیر سنگھ یہ وہی سکس ہے جس نے بابری مسجد کو سہید کیا بابری مسجد کو سہید کرنے کے بعد جب یہ اپنے گھر پہنچتا ہے وہاں کی ہندو کمیونٹی اس کا ہیرو کی طرح سواگت کرتی ہے جب یہ سکس اپنے گھر کے اندر پہنچتا ہے تو اس کا جو پریوار ہوتا ہے وہ ایک شیکولر پریوار ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے پاپ کیا ہے اور وہ لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں اس کے پریوار کے لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ کسی مندر مسجد کو توڑنا کتنا بڑا پاپ ہے بلبیر سنگھ گلٹی محسوس کرنے لگتا ہے اور اندر ہی اندر پشتاتا رہتا ہے اس کے بعد بلبیر سنگھ کے اوپر پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اور بلبیر سنگھ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں اس طرح بلبیر سنگھ کی جندگی پریشانیوں سے گزر رہی ہوتی ہے کچھ دن بعد بلبیر سنگھ کی ملاقات مولانا کلیم شدیقی مجفر نگر یوپی سے ہو جاتی ہے بلبیر سنگھ مولانا کو اپنی ساری پریشانیاں سنا دیتے ہیں اپنے جو دل کا حال ہے وہ مولانا کے سامنے بلبیر سنگھ بتا دیتے ہیں مولانا کلیم شدیقی کی باتوں کو سن کر اسلام دھرم کی جو اچھائی ہے وہ بلبیر سنگھ کو سمجھ آ جاتی ہے اور بلبیر سنگھ مسلمان ہونے کی ٹھان لیتے ہیں ایک جون 1993 کو بلبیر سنگھ مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہندو دھرم کو چھوڑ کر مسلم دھرم اپنا لیتے ہیں اور بابری مسجد کا جو پاپ ہے اس کو کم کرنے کے لیے بلبیر سنگھ سو مسجدیں بنوانے کا فیصلہ لیتے ہیں اور سب سے پہلی جو مسجد بلبیر سنگھ بنواتے ہیں وہ ہریانہ کی مسجد مدینہ ہے جولائی 2023 کو بلبیر سنگھ کا آخری سمیں آ جاتا ہے اور تب تک وہ 91 مسجدیں بنوا چکے ہوتے ہیں